بیسویں صدی کے معروف شائر، مصنف، فلسفی، قانوندان، سیاستان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیت گاکٹر سر علامہ محمد اقبال کو پاکستان کے قومی شائر کی حیثت حاصل ہے لیکن ان کے کامیاب فنی زندگی کا برعکس ان کے ازدواجی زندگی ہمیشہ اتا چڑھاؤ کا شکار رہی اقبال نے اپنی زندگی میں تین خواتین سے شادی کی اور ایک عورت کو دل سے چاہا تاہم قرائن بتاتے ہیں کہ وہ رومانوی معاملات میں تضادات اور قسم کرسی کا شکار ہی رہے اقبال کی رومانوی زندگی ایک حوالے سے کئی اور مشرقی شائروں سے مختلف نہ دی جن کی محبوبہ کبھی ان کی بیوی نہ بن سکی اور بیوی کبھی محبوبہ نہ بن سکی اقبال کی پہلی بیوی کریم بیوی کا تعلق گجرات کے ایک معزز اور نامر گھرانے سے تھا اقبال اور کریم بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اس وقت اقبال کی عمر محض 18 برس جبکہ کریم بیوی 21 برس کی تھی عالی تعلیم کی غرض سے اقبال اپنی بیوی کو ہندوستان میں چھوڑ کر سن 1905 میں برطانیہ چلے گئے اور تین سال بعد واپس لوٹے کریم بیوی کے بطن سے اقبال کی سب سے بڑی اولاد آفتاب اقبال اور بیٹی میراج بیوی نے جنم لیا بعض موروکین کے مطابق ذہنی ہماہنگی کے فقدان کی وجہ سے غالباً سن 1913 میں دونوں کی الہدگی ہو گئی تاہم اقبال زندگی بھر انہیں نانو نفقہ دیتے رہے دوسری طرف بعض مصنف اس کی تردید کرتے ہیں بہرحال کریم بیوی نے سن 1947 میں وفات پائے کینیڈا میں مقیم اتماحر نفسیات ڈاکٹر خالد سہیل نے ایک محبوبہ، تین بیویاں اور چار شادیاں کے عنوان سے اپنے مضمون میں علامہ محمد اقبال کی زندگی کے نفسیاتی پہلوں پر کھل کر لکھا ہے بقول ڈاکٹر خالد جب ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی زندگی کا نفسیاتی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ حساس دل، ذہین دماغ اور پرکشش شخصیت رکھنے کے باوجود بہت سے رومانوی تضادات کا شکار ہو کر عمر بھر ایک داخلی قرب اور عذیت کو برداشت کرتے رہے اقبال کی شخصیت کے ڈھکے چھپے نفسیاتی تضادات اس وقت اُبھر کر سامنے آئے جب وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برس غیر سے یورپ تشریف لے گئے مغرب کی آزاد فضاؤں میں داخل ہو کر اقبال کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان کی شخصیت اس قدر مقنتیسیت کی حامل تھی کہ مختلف ثقافتوں کی حسین و جمیل خواتین ان پر فریفتہ ہونے کے لیے تیار تھی اقبال نے مغرب کی نعمتوں سے پوری طرح استفادہ کیا اور نئی دوستیاں بنانے اور نبھانے میں کوئی ہجکچاہٹ محسوس نہ کی اقبال کے دوستوں میں مغرب کی حسین دوشی زائم بھی شامل تھی اور مشرق کی دخترانے خوشگوڑ بھی انہی میں سے ایک عطیہ فیضی تھی اقبال اور عطیہ کا رشتہ نے قلیل عرصے میں قربتوں کا طویل فاصلہ تیہ کر لیا تھا اور ان کے راہ و رصب اتنے بڑھ گئے تھے کہ یخ وستہ ٹھنڈ میں شام کو مل کر کھانا کھانے کے بعد دیر تک چہل قدمی کرنا اور زندگی کے اثرار و رموز کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ان دونوں کا معمول بن گیا تھا اقبال کو عطیہ فیضی کے حسن و جمال نہیں نہیں بلکہ ان کی ذہانت اور قابلیت میں بھی خاصا متاثر کیا تھا عطیہ کی ڈائری میں لکھا ہے کہ دونوں کا رشتہ اس مور تک پہنچ چکا تھا جہاں دوستی اور محبت آپس میں بغلگیر ہو جاتے ہیں عطیہ کی ڈائری میں وجود تحریر سے وہ خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عطیہ ان کے لیے محض ایک دوست ہی نہیں بلکہ محبوب کی حیثیت اختیار کر چکے تھے اقبال کی وفات کے تقریباً دس پر اسباد عطیہ فیضی نے اپنی ایک تحریر میں ہندوستان کی ارینج بیرجز کی روایت پر زبردست نکتہ چینی کی اور اپنے درینہ دوست علامہ محمد اقبال کی شادی کو ان کے لیے بے رہن صدمہ قرار دیا قریباً سر 1908 میں جب اقبال اپنی تعلیم ختم کر کے ہندوستان واپس لوٹے تو انہیں ایک نفسیاتی بہران کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنے روایتی ماحول اور ناگفتاوے حالات سے اتنے دل گرفتا ہوئے کہ گھر اور ملک سے بھاگ جانے کے بارے میں سنجید کی سے سوچنے لگے انہی دنوں اقبال نے عطیہ فیضی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی ذہنی عذیت کا کچھ حد تک ذمہ دار اپنی بیوی کو قرار دیا عطیہ نے اس دکھ پر ایک حد کا نہایت حمدردانہ جواب دیا اور اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے قریبی دوستوں سے روجو کریں اور ان سے نفسیاتی مدد مانگیں اقبال نے تو اشارتاً لکھ ڈالا کہ وہ اپنی بیوی سے ناخوش ہیں لیکن بلا شبہ عطیہ بھی ایک تجرباکار اور جہاں دیدہ عورت تھی وہ ایک دکھی شاعر رنجیدہ فلوسفر اور پریشان حال شخص کو اپنا شریک سفر بنانے کا رسک لینے کو تیار نہ تھی اقبال کو جب اندازہ ہوا کہ عطیہ انہیں اپنانے کو تیار نہیں تو یہ بہت پریشان ہوئے اس نفسیاتی بہران سے نکلنے کے لیے اقبال نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور کسی کا مشورہ پر سردار بیگم سے نکاح کر لیا شومیہ قسمت کے نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اقبال کو گمنام خطوط مصول ہونا شروع ہو گئے جن میں سردار بیگم کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا ان خطوط میں ایسے واقعات کا تذکرہ کیا گیا جن سے ثابت ہوتا کہ خاکم بدہہن سردار بیگم کا کردار اچھا نہیں تھا پہلی بیوی سے ذہنی عدم مطابقل اور پھر عطیہ کی بے تنائی سے دلبرداشتہ اقبال ان خطوط سے اس قدر بدزن ہوئے کہ انہوں نے سردار بیگم کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن قانوناً اس پر کبھی عمل درامت نہ کر سکے سن 1913 میں اقبال کو لدھیانہ سے ایک اور رشتہ آ گیا یہ رشتہ وہاں کے مشہور ڈاکٹر سبحان علی کی بیٹی مختار بیگم کا تھا اقبال نے دلہن دیکھے وغیر بڑے جوش و خروش سے مختار بیگم سے شادی کر لیا جب اقبال نے نئی نویلی دلہن کا گھنگھٹ اٹھایا تو حواس باقتہ ہو گئے مختار بیگم واجبی شکل و صورت کی مالک تھی اور ان میں ایسی کوئی خصوصیت موجود نہ تھی جس کا تذکرہ اقبال کی ہمشیرہ نے کیا تھا قصہ مختصر مختار بیگم سے مل کر اقبال کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا کئی برس تک اس جوڑے کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی اور بدقسمتی سے مختار بیگم دوران زچگی انتقال کر گئے اقبال کے گھر والد اور بہن کی مرضی سے آئی ہوئی دو بیویاں قریم بیوی اور مختار بیگم موجود تھی جبکہ ان کی تیسری منقوحہ سردار بیگم بھی رخصتی کے انتظار میں تھی اگرچہ اقبال گمنام خطوط کے حوالے سے سردار بیگم کو کسی صورت گھر نہیں لانا چاہتے تھے لیکن جب ان کے دوستوں نے سردار بیگم کی پاک دامنی کی گواہی دی اور پھر گمنام خطوط والی سازش کا بھید بھی کھل گیا تو احساس گناہ اور نظامن سے مغلوب ہو کر اقبال نے اپنی منقوحہ سردار بیگم کو گھر لانے کا فیصلہ کر لیا دراصل اقبال کو سردار بیگم کے خلاف گمنام خطوط انہی کے خاندان کی ایک عورت لکھ رہی تھی اقبال کو قلق تھا کہ وہ دل ہی دل میں سردار بیگم کو طلاق دے چکے ہیں ایسے میں اقبال کو بعض دوستوں نے حلالہ کا مشورہ دیا لیکن اقبال حلالہ کے تصور سے مزید کچھ مکچ میں مبتلا ہو گئے ایک مولانا نے یہ فتوہ دے کر حلالہ کے حوالے سے اقبال کی ذہنی کچھ مکچ ختم کر دی کہ ان پر حلالہ کا شرعی قانون اس لیے لاغو نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کا صرف نکاح ہوا تھا اور رخصی نہیں ہوئی تھی باہرحال اقبال نے اپنے زمین کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے سردار بیگم کو گھر لانے سے پہلے ان سے ایک دفعہ پھر نکاح پڑھوائے اس طرح دو برس کے وقفے کے دوران اقبال نے تین نکاح کیے اور مزید دو بیویاں ان کے اقدمے آئے جب اقبال نے اپنی دوسری بیگم مختار بیگم اور تیسری بیوی یعنی سردار بیگم کو ایک ہی گھر میں رکھا تو ان کی پہلی بیگم قریم بیوی بھی سیالکور سے اپنے بچوں آفتاب اور میراج بیوی کے ہمراہ لاہور آگئے چنانچہ اقبال لاہور میں اپنی تین بیویوں اور دو بچوں کے ساتھ رہنے لگے ایک ہی چھتلے تین بیویوں کا نباس زیادہ دیر نہ ہوا بعض مصنفین کے مطابق اقبال اپنی تینوں بیویوں میں سے سردار بیگم پر سب سے زیادہ مہربان تھے کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے انہی کے بطن سے اقبال کے دو بچے جوائید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ اقبال تین بیگمات کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی دوست اور محبوبہ اتیا فیضی کو بھی متواتر خطوط لکھتے رہے اقبال کی رومانوی زندگی ایک حوالے سے کئی اور مشرقی سائنوں سے مختلف نہ تھی جن کے محبوبہ کبھی ان کی بیوی نہ بن سکی اور بیوی کبھی محبوبہ نہ بن سکی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے